دجال آئے گا قیامت کی قریب اور بڑے لوگوں کو گمراہ کرے گا تو حضور نے فرمایا جو سورہ قحف کی دس آیات زبانی یاد کر لے نہ وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا اللہ توفیق عطا فرمائے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر نو سے اصحابِ قحف کا ذکر شروع ہوتا ہے اصحابِ قحف جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے چوتھے آسمان پہ بلالیا نا تو دگیہ نوس نام کا ایک بادشاہ ہوا بنی اسرائیل کے اندر بڑا ظالم تھا اس نے گمراہ ہی پھیلا دی اور جو لوگ معاذ اللہ کفر اور شرک نہیں کرتے تھے انہیں قتل کروا دیتا تھا تو سات آٹھ نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے اوہ 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 اللہ ساری دنیا مال بچا کے بھاگتی وہ سات آٹھ نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے کہ یہ ہمیں کہیں کفر کی طرف نہ لٹا دے تو جا کے ایک غار کے اندر چلے گے تو ایک کتہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا انہیں کتے کو بڑے روڑے مالے کہ یہ اگر بھونکے گا آواز نکالے گا تو ہم پکڑے جائیں گے ہم نے تو چھپنا ہے پر اس کو نہ ولیوں سے پیار ہو گیا تھا اس نے کہا بھگاؤ جتنا مرضی مجھے فطرت میری ہے کہ میں بھونکتا ہوں پر جب اللہ کے ولی ہوں تو پھر میں عدب کرتا ہوں یہ قرآنی واقعہ اچھا یہ این وہ واقعہ ہے قرآن مجید کا کہ جو بہت ساری چیزوں پر ویسے ہی ناس ہے اور بہت ساری زبانیں ویسے ہی گنگ ہو جاتی تو وہ چھے سات لوگ تھے وہ چلے گئے گار کے اندر جاک انہوں نے پناہ لے لی بات چھپتہ چل گیا کہ گار کے اندر ہے اچھا اللہ کی قدرت جیسے داخل ہوئے انہیں نیند آگئی یہ سوگ ہے اور قرآن مجید کہتا ہے قرآن مجید کے یہ لفظ ہیں کہ کتہ غار کے مو پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا وہیا اپنے مالکوں کی خدمت کرنا ہے اب میاں صاحب کی ایک بات کر لیں درمیان میں میاں صاحب فرماتے ہیں جنا تناوچ عشق نرچہ کتہ اونا تھی چنگے اور چلو مالک دے کر راکھی کر دے سابر پوکے ننگے یہ دیکھو نا کہ اتنا تو ان کے اندر بھی کمال ہے اپنے نا دونوں بازو پھیلا کے کتہ بھی غار پر بیٹھ گیا ان کو نیند آگئی بادشاہ نے پتا کرایا کہاں بھاگ کے گئے تو کہاں وہ غار کے اندر ہیں بادشاہ کیا لگا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ایک دیوار چن دو غار کے مو میں غار کوئی بند کر دو جس بندے کی ڈیوٹی لگائی نا غار چننے کی بندہ بڑا نیک تھا اس کو دیوار بنانے کا ذمہ دیا اس نے نہ دیوار بھی بنائی اور ایک تختی پہ نہ سب کے نام لکھے اور وہ تختی ایک سندوق میں رکھ کے وہاں بند کر دی اور اسی طرح کی ایک تختی اس کے نیچے لکھا کہ ایک تختی ان کے ناموں کی نہ میں مال خزانہ میں بھی بند کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بعد مفسرین نے لکھا ہے وہ سو سال تک سوئے رہے اور بعض میں لکھا ہے کہ تین سو سال تک سوئے رہے تین سو سال کے بعد اس طرح ہوا کہ حکومتیں بدل گئیں بید روس نام کا ایک بادشاہ آ گیا وہ بڑا نیک دل تھا اس نے ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پھر سے نعرہ بلند کیا اب نہ کچھ لوگ ایسے تھے جو منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے بادشاہ ایک دن عجرے میں گیر جا کے دعا مانگی یا اللہ کوئی ایسی بات دکھا جس سے لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے اس طرح کی بادشاہ ہوا کرتے تو رب کریم نے کہا میں نے تو پہلے ہی کرال شباہ کے رکھا ہوا ہے کھول دیتے ہیں اس نے دعا مانگی اور ادھر کیا معاملہ ہوئے کہ چرواہ بکریاں چرانے والا وہاں سے گزرا اس نے سوچے ہیں یہ دیوار ہے اگر اس کا موں کھول لوں نہ کبھی تو میری بکریاں یہاں تھوڑا سا دھوب کے اندر سستا لیا کریں گے اس چرواہ نے کیا کیا کہ اس نے وہ دیوار گرائی تاکہ میری بکریاں اندر جایا کریں وہ دیوار گرائی تو اس نے اندر چھ ساتھ لوگ سوئے ہوئے دیکھے اور کتہ بھی سویا ہوا دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنے فضل سے ان کی کروٹے بھی بدلتا رہو اپنی قدرت سے ایک طرف انسان پڑا رہے نا تو آزا گل جاتے ہیں ان کی کروٹے بھی بدلی جاتے ہیں مناسب روشنی بھی دی جاتی ہیں ارارت بھی اس نے دیوار گرائی تو ان کی آنکھ کھل گئی ایک دوسرے سے کہنے لگے آج تو بڑی گہری نید سوئے ہیں آج تو لمبی نید بوری کر لیں چلو بھوک بڑی لگی ایک دوست کو بھیجو یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں جاؤ ایک دوست کو بھیجو بازار سے کھانا لے آئے پیسے وہی تین سو سال پرانی کرنسی وہ جب نان بھائی کی دکان پہ گیا نا سمان لینے اس کو پیسے دیئے تو نان بھائی نے آج پکڑ لیا کہنے لگا میاں توں کدھر سے آیا یہ کون سے پیسے اس نے کہا پیسے کہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ الہات بدلے بدلے ہیں سارے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں محول ہو رہے اس نے کہا تیرے آت کوئی خدانہ لگ گیا ہے یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ یہاں کوئی دکیا نوس نام کا بادشاہ رہے کوئی خدانہ بتا کہاں سے لیے شور ہوا حاکم شہر تک خبر پہنچی بادشاہ تک پہنچی اس نے بتایا کہ بھئی ہم تو دکیا نوس کے ڈر سے بھاگے ہیں کل بھاگے ہیں یا آج شویرے اتنا زیادہ ہمیں پتا نہیں کالیاں آج شویرے بس نہ اتنا زیادہ ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے بہرحال لوگ جمع ہو گئے کٹھے ہو گئے گار تک پہنچے اب جو گار کے اندر تھی وہ پتا کہتے ہیں کہتے ہیں لگتا ہمارا دوست پکڑا گیا پکڑا گیا ہے تو بندے جمع ہو وہ اندر ڈر رہے تھے تسبیح کر رہے تھے اللہ کو یاد کر رہے تھے ادھر یہ پہنچ گیا جب ان لوگوں نے یہ جیتا جاگتا رب کے فضل کا نمونہ دیکھا اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے سندوق کھولا تو اس کے اندر وہ تختی لکھی تھی کہ یہ یہ ان کے نام ہیں یہ دکیہ نوس سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں یہاں یہ سو رہے ہیں اور اسی کی ایک تختی میں نے فلان جگہ بھی دفن کیا وہ تختی بھی وہاں سے نکل آئی اب سب لوگوں کی آنکھوں میں آسو آئے اور سب کہنے لگے لا الہا لا الہا لا الہا سب کہنے لگے ان اللہ عالی کل شہیر کا دی جب ان کی بات پوری ہو گئی لوگوں کے ایمان پختہ ہو گئے تو اصحاب کاف کہنے لگے کہ ہمیں اب اجازت ہے ہم پھر دوبارہ گار میں جاتے ہیں وہ گار میں گئے تو رب نے پھر انہیں موت عطا فرمائی نید عطا فرمائی توفہ دیا بادشاہ نے پھر اس کے آگے دیوار بنائی اور وہاں بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کرا دی لوگ زیارت کرنے جاتے یہ اصحاب کاف کا ذکر ہے اب یہاں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کتہ تھا نا وہ بھی ساتھ ہی تھا اللہ قیامت والے دن اسے انسانی یا تو انسانی شکل ملے گی یا جیسے رب کا فضل ہوگا رب کریم اسے بھی جنت عطا فرمائے گا اس نے تبلیغ کی دین کی اس نے کیا کیا تبلیغ کی نمازیں پڑی روزے رکھے آج کیا دس سو تیزیو سکیتہ کی عزیہ کی نا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ غوثِ آزم کا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کس طرح کی بات کرتے ہو میں نے کہا سلم تراکیدہ کچھا ہے وہاں تو کتہ چلا جائے ولی کے پاس تو رب اسے جنت دے دیتا ہے تو جیگتا جاتا مومن جائے تو اللہ کیوں فضل نہیں پرما موسیقا موسیقا موسیقی